ایک بہت بڑا پروبلم ہے جو کہ ملین آف پاؤنڈ جو ہے نا ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں رسٹ کو کم کرنے میں ان کو مینیم کرنے میں ملین آف پاؤنڈ کا خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ جو رسٹنگ آف آئرن ہے ایکچولی تو یہ اس میں ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اور اکسیجن دونوں ملکے آئرن کو رسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ میٹل سرفیس پر کوئی ریجن ایسا ہوتا ہے جہاں الیکٹران کی سرپلس الیکٹران ہوتے ہیں ایکسیس اماؤنٹ میں ہوتے ہیں اور کہیں جو ہیں وہ لیس اماؤنٹ میں ہوتے ہیں تو اس طرح دو ہاف سیلڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور الیکٹران جو ایک ریجن سے دوسری ریجن کی طرف موو کرتے ہیں یعنی کہ اینوٹک ریجن بنتا ہے اور ایک کیتھوڈک ریجن بنتا ہے تو دیو ٹو دیز ٹو ریجن اینڈ دی پریزنس آف ای آر وارٹر وی پر دی لیڈ ٹو دی کروزن آف تی آئرن تو اس میں دیکھا جائے آئرن جو ہے وہ اکسیجن اور وارٹر سے رییکٹ کر کے ہیڈر اکسائیڈ بناتا ہے تو ہیڈر اکسائیڈ جو ہے ایکچولی دیز آر دی رس دیس از دی رسٹ آف تی آئرن یعنی کہ ہیڈریٹڈ اکسائیڈ اور اس کو ہم جو شو کرتے ہیں وہ شو کرتے ہیں ایف ای ٹو او تھری ڈارٹ ایکس ایچ ٹو او یہ جو ایکس جو ہے نا یہ نمبر آف مولز آف وارٹر ہیں یعنی کہ مالیکیولز آف وارٹر ہیں اور اس کی جو تعداد ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے اور اس کی تعداد ویری ہونے سے اور اس کے علاوہ آئرن کے اندر ایمپیورٹیز ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کا رسٹ ہے آئرن کا اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے کبھی ریڈ ڈیش ہوتا ہے کبھی براؤن ہوتا ہے کبھی لائٹ یلو ہوتا ہے تو ایکچولی دیز کلر آف دی رسٹ آف آئرن آر ڈیو ٹو دی نمبر آف وارٹر مالیکیولز آنڈ دی ایمپیورٹیز ڈیٹر پریزینٹ اس میں رسٹ آف آئرن میں رسٹ آف آئرن میں ڈیفرنٹ سٹیپس انوالو ہیں اس میں سٹیپ نمبر فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میٹل اید اکسی ڈائز انٹو میٹل آئین یعنی کہ آئرن ہمارے پاس سالڈ فارم میں ہے جب یہ الیکٹرن لوز کرتا ہے اٹ گیو اس فیرس آئین تو یہ جو فیرس آئیٹم کا ایرن آئیٹم کا فیرس آئین میں کنولٹ ہونا اس میں جو وولٹیج انوالو ہے وہ ہے پوائنٹ فور فور وولٹ اتنی وولٹیج انوالو ہوتی ہے اب ایک پورشن جو ہوا میٹل کا الیکٹرن سرپلس ہوا اور ایک جگہ جو ہیں الیکٹرن کی کمی ہوئی جب ہم کوئی سٹیس اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو الیکٹرن جو سرفیس پر پروڈیوس ہوئے ہیں ان کی جو ڈسٹیپیشن ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے پھر آن ایکول ڈسٹیپیشن ہوتی ہے ایک جگہ پہ الیکٹرن زیادہ ہو جائیں گے اور ایک جگہ پہ کم ہو جائیں گے یعنی کہ یہاں ایکزیمپل دی گیا ہے ایک نیل ہے ہمارے پاس کیل ہے تو کیل اگر بینڈ فارم میں ہے تو اس میں بھی الیکٹرن ایک جگہ پہ زیادہ ہوں گے اور ایک جگہ پہ کم ہوں گے اس طرح الیکٹرن کا ٹرانسپورٹیشن ہوگی فرام ون ریجن ٹو این ادر ریجن اور جو فیرس آئین ہے آئرن ایٹم فیرس آئین میں کانورٹ ہوگا پھر فیرس آئین جو ہے یہ فیرس ہیڈر اکسائیڈ بنا سکتے ہیں اور فیرس ہیڈر اکسائیڈ فردر فیرک ہیڈر اکسائیڈ بنا سکتے ہیں اسی اگر ہم نیل کو دیکھیں جو بینڈ نیل ہے ہم اس کو مختلف سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس میں یہاں جو سٹیپ نمبر ون ہے جس کو ہم نے شو کیا ایٹ اینوڈ اینوڈ ہوتا یہ ہے کہ یہاں فیرس ایٹم آئرن ایٹم الیکٹران لوس کرتے ہیں اور فیرس آئین بنتا ہے یہ اینوڈک ریجن ہوا اور نیکسٹ ہے کیتھوڈک ریجن یہاں جو ہے الیکٹران پہنچ کر ایئر اکسیجن اور واٹر ویپر کے ساتھ رییکٹ کر کے ہیڈر اکسائیڈ بنائیں گے اب یہ ہیڈر اکسائیڈ آئین جو ہے یہ موو کریں گے فیرس آئین کی طرف جب فیرس آئین اور ہیڈر اکسل آئین کمبائن ہوں گے وی ویل گیٹ فیرس ہیڈر اکسائیڈ جو کہ تھرڈ ون سٹیپ ہے اب یہ جو فیرس ہیڈر اکسائیڈ ہے فردر یہ اکسیڈائز ہوگا فردر اکسیڈیشن تو یہ نیل میں جو پراسز ہو رہے ہیں کہ نیل کو کیسے راست لگتا ہے اس میں کون کون سے الیکٹرو کیمیکل سٹیپس انوال میں یہ ہم نے شو کی ہے اب اسی طرح سٹیپ فسٹ کی بات اب ہم نے کی تھی کہ جو اس فسٹ سٹیپ میں آئرن سالیڈ جو ہے ایفی ایفی ٹو پازیٹیو میں چینج ہوتا ہے دو الیکٹران لبریٹ ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ ہمیں جو اس میں جو وولٹیج انوال میں ہوئے پوائنٹ فور فور وولٹ تو نیکسٹ ہے دوسرا سٹیپ ریڈیکشن کا ریڈیکشن جو کہ کیتھوڈ پہ ٹیک پلیس ہوتی ہے الیکٹران سپلائیڈ بیفہ سٹیپ ویل ریڈیوز اکسیجن این دی پریزنس آف مایسچر وہی والا سٹیپ یعنی یہی الیکٹران آئیں گے اکسیجن کو وارٹر کو جو ہے ریڈیوز کریں گے اور ریڈیوز کے طور پر ہی ویل گیٹ ہیڈرکسل آئیں اور اس میں جو پوٹینشن انوال میں وہ ہے پوائنٹ فور زرو وولٹ انوال میں اب اسی کو دونوں ہاف سیل کو اگر ہم کمپائل کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہم جو ہے کیتھوڈک ریجن میں ہم پلاتینم اگر ہم پلیس کریں تو ہمیں ایک کمپلیٹ سیل ملتا ہے فیرس سالیڈ فیرس آئین ایک ہاف سیل ہوئا دوسرا اکسیجن اور وارٹر اور ہیڈرکسل آئین اور پلاتینم یہ دوسرا ہاف سیل ہوئا جب ان دونوں سیل کو اگر کنیکٹ کریں we can get 0.84 وولٹ اتنی وولٹیج ڈیویلپ ہوگی تو یہ نہیں کہ کرانٹ بھی پرڈیوز کیا جا سکتا ہے آرسٹنگ آف ایرن سے ہم وولٹیج گین کر سکتے ہیں نیچ جو سٹیپ ہے وہ تھرڈ ون فارمیشن آف فیرس ہیڈر آکسائیڈ فیرس آئین اور ہیڈر آکسل آئین ملیں گے اور فیرس ہیڈر آکسائیڈ ہمیں ملے گا اور فردر اس فیرس ہیڈر آکسائیڈ لوکسیڈیشن ہوگی we will get فیرک ہیڈر آکسائیڈ یعنی فیرس ہیڈر آکسائیڈ ہیڈر آکسل آئین سے ملے گا فیرک فی ٹو اوہ تھرائیس ہم گین کریں کے ساتھ الیکٹران اور اس میں جو وولٹیج انہوں والو ہے وائپ کوائنٹ فائیف سکس وولٹ if we کنسیڈر سٹیپ سیکنڈ ایدہ انوڈ ہاف سیل اور کمبائن سٹیپ سیکنڈ اور تھرڈ وی گیٹ کمپلیٹ سیل یعنی کہ اب ہم سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ دو ہاف ہاف سیل کنسیڈر کریں اب ان دونوں کو ملائیں گے تو ہمیں ایک کمپلیٹ سیل مل سکتا ہے جو کمپلیٹ سیل ہوگا فی ٹو اوہ تھرائیس ایس فی اوہ ٹوائیس پلس ہیڈروکسل آئین یہ ایک ہمارے پاس ہاف سیل ہوا اور دوسرا جو ہاف سیل ہے پلس جس میں ہم پلس کیا یعنی اوہ ٹو واتر مالیکیول ہیڈروکسل آئین اور اس کے اندر ہم نے پلس پلس کیا تو اس طرح ایک ہمیں سیکنڈ کمپلیٹ سیل ملے گا اگر یہ سیل بنتا تو اس میں جو پوٹینشل ہمیں ملے گی وہ ہوگی پوائنٹ نائن سکس وولٹ تو فیرس ہیڈروکسیڈ فیرک ہیڈروکسیڈ فی او ایچ تھرائس can be represented as a hydrated اکسائیڈ of the iron جس کو ہم شوک کریں گے فی ٹو او تھری ڈاٹ تھری ایچ تو یعنی فیرک ہیڈروکسیڈ کو ہم فی ٹو او تھری تھری ایچ ٹو او دس اس کو ہم رس بولیں گے تو یہ جو واتر مالیکیول موجود ہے تین واتر مالیکیول they can be lose کچھ اس میں سے amount واتر مالیکیول evaporate بھی ہو سکتا ہے تو جب evaporate ہوں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم ثری واتر مالیکیول کی جگہ ہم x شو کرتے ہیں کہ یہ ویریابل نمبر مالیکیول ہے یہ جی رسٹ کا فارمولا فی 2 3 ڈاٹ x 2 اس کے بعد ہے نیکس پریونشن آف تی رسٹنگ آف آیرن 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 کو میٹل کو آیرن میٹل کو یا سٹیل کو ہم کوئی پروٹیکٹیو لیئر کی کوٹنگ کر کے ہم اس کو روک سکتے ہیں اور پروٹیکٹیو لیئر کیسے کس کی ہوگی پروٹیکٹیو لیئر آئل کی ہو سکتی ہے پینٹ کی ہو سکتی ہے پلاسٹک کی ہو سکتی اور ادھر میٹل سرفیس سچ ایف تین ہو سکتا ہے تین کی کوٹنگ کر کے ہم کروزن کو روک سکتے ہیں اور دوسرا میتھڈ ہے we can also stop the کروزن by supplying electron to iron یا steel by connecting it with negative terminal of low voltage low voltage کے ساتھ اگر ہم اس کو connect کریں پھر بھی ہم کروزن کو روک سکتے ہیں it can be controlled by connecting third one it can be controlled by connecting iron steel with more electropositive element more electropositive element کو ہم ان کے ساتھ connect کر کے کروزن کو روک سکتے ہیں اب جو ہم electropositive element use کریں گے اس کو ہم sacrificial anode کا نام دیں گے for example zinc کو اگر connect کریں it anode and can help us to prevent the corrosion of the iron اس کے علاوہ alloy formation ہے کہ alloy بنا دیں iron کو مختلف metal کے ساتھ یہاں iron کو chromium 15% اگر use کریں we can get stainless steel تو alloy formation بھی ایک method ہے rust کو prevent کرنے گا thank you سلام ڈیو سلام ڈیو 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 موسیقی